اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قذبت قبلہم قوم نوہن فقذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزدجر صلوات پڑھیں محمد وعالمحمد اللہم صلی علی محمد وعالمحمد سورہ کمر کی آیت نمبر نو سے لے کے بارہ تک کی تفصیر ہے قذبت قبلہم قوم نوہن فقذبوا عبدنا وقالوا مجنون وزدجر اور ان سے پہلے قوم نوہنے بھی جھٹلایا تھا پس انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا فقذبوا عبدنا عبد خدا کو نبی کو جھٹلانا یعنی اللہ کو جھٹلانا مازاللہ اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے مجنون ہے یعنی جنوں پر جس کی تاثیر ہے اس وجہ سے اس کو منع کیا گیا ہے وزدجر جنوں پر تاثیر کی وجہ سے اسے منع کیا گیا ہے یعنی اس کی بات سننے سے سے روکا گیا ہے ٹھیک ہے نا فقذبوا عبدنا اگر کوئی نبی کو جھٹلاتا ہے تو سارے انبیاء کو جھٹلانے کے مساوی ہے اور سارے انبیاء کو جھٹلانا خدا کو جھٹلانا جناب نوہ علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کو دیوانہ کا مجنون کہا مجنون یعنی جس پر جن کا اثر ہوا ہو اور دیوانہ ہو گیا اس وجہ سے وزدجر مزدجر ان جسے منع کیا گیا ہو دیوانگی کی وجہ سے جسے منع کیا گیا ہو جنوں کی تاثیر کی وجہ سے جسے منع کیا گیا ہو ٹھیک اس امام علیہ السلام کی یہ دعا ہے کتاب ہے مصباح المتحجد و صلاح المتعبد جل نمبر دو صفحہ نمبر ایٹ فیفٹی میں کہ وقفنی شر الجن وال ان سے من آدائی کہ خدا بندی عالم مجھے جن اور انس کے شر سے محفوظ رکھ جو میرے دشمن ہیں من آدائی میرے دشمن ہیں بس انسان ہر قطرے میں محفوظ رکھنے کے لیے دعا کرتا ہے اللہ کی پناہ لیتا ہے ٹھیک ہے بس اللہ کے ذکر کی پناہ لے ازدجار یعنی جنوں کی تاثیر کی وجہ سے کسی کو روکنا کسی کو منع کرنا کسی کو منع کرنا فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَنْتَصِرُ بس اس نے دعا کی اپنے رب سے کہ میں مغلوب ہوں میں میری بات سنی نہیں جا رہی میری بات سنی نہیں جا رہی میری بات پر لبیک نہیں کر رہے حق بات کو جھلاتے ہیں بس فَنْتَصِرُ اے خدا تو میری مدد کر میرے دشمنوں سے انتقام لے انتصار یعنی مجھے نسرت دو اور میرے دشمنوں اور سرکشوں اور ظالموں سے انتقام لو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ میرے مہین بن میرے معاون بن یہ جو لفظ مہین اور معاون ہے یہ ہر جگہ استعمال ہوتا ہے ہر جگہ میرے مددگار بن چاہے دشمن میرے مقابلے میں ہو یا دشمن میرے مقابلے میں جہاں مقابلے میں دشمنان ہوں وہاں بندہ کیا طلب کرتا ہے فن تصر ٹھیک ہے جہاں معاملہ ہر معاملہ ڈسکس ہو وہاں ایا کا نا عبد و ایا کا نستعین ہے کہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں خدا و اندی عالم چاہے دشمن ہو یا دشمن نہ ہو محتاج تے رہے ہیں خدا و اندی عالم یہاں ڈسکس اس قوم کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے بحث ہو رہی ہے کہ جس نے جھٹلایا جناب نو علیہ السلام کو صرف جھٹلایا نہیں بلکہ ان کے خلاف اقدامات اٹھائے ان کو تقالیف دیتے تھے ان کو تنگ کرتے تھے زہمتیں زہمتیں اور تقالیف ان پر ڈالتے تھے ٹھیک بس جناب نو علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے فدعا ربہو انی مغلوب ٹھیک ہے اب سورہ نوح میں جائیں گے تو اور وضاحت ہے کہ رب لا تذرنی فردہ خدا اس میں کافروں کے گھر میں کس کو بھی رہا نہ کرنا سارے ہی مجرم ہیں سارے ہی مجرم ہیں فدعا ربہو انی مغلوب فانتصر بس انتصار نہیں مجھے نصرت دو کس کے مقابلے میں سرکشوں اور دشمنوں کے مقابلے میں ظالموں کے مقابلے میں بس ظالموں سے انتقام لو ظالموں سے انتقام لو ففتحنا ابواب السماع بمائن منہمرن پھر ہم نے مصلہ دھار پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیئے آسمان کے دروازے کھول دیئے یہاں آسمان سے مراد فضا ہے ٹھیک ہے فضا ہے ایک آسمان آسمانِ نجومی کہتے ہیں آسمانِ فلقی کہتے ہیں آسمانِ نجومی اور فلقی وہ ہے جس میں ستارے ہیں چاند ہیں اور آسمانِ فضائی وہ ہے جس میں بادل جس میں بادل ہیں ٹھیک آسمانِ نجومی ٹھیک میار نہیں آسمانِ نجومی میار نہیں بس آسمان سے مراد کونسا ہے کونسا ہے فضا ہے ایک یہ تندور سے بھی پانی جاری ہوا جہاں سے آگ نکلتی ہے خداوند عالم نے انہیں دکھایا ان کو وہاں مو گمان ہی نہیں تھا وہ مادہ پرستی کے محبت میں اتنے گرک اور گم تھے کہ انسان کبھی کبار گم ہو جاتا ہے اور خداوند عالم اسے وہاں سے سزا دیتا ہے جہاں اسے امن محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے تو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا جہاں سے انسان امن محسوس کرتا ہے خدا وہیں سے عذاب ڈالتا ہے عذاب بھیجتا ہے بس انہمرا یعنی پانی گرایا نہ کہ برسایا یہ بہت ہی گہرے جملے ہیں جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں ایک دفعہ بارش آتی ہے رحمت کے ساتھ بارش آتی ہے رحمت کے ساتھ وہ برستی ہے وہ گرتی نہیں ہے ممکن ہے کہ یہاں اگر کسی علاقے کا وزٹ کریں آپ تو وہ رحمت زحمت بنا دیں ہم صحیح انتظامات نہ کر کے صحیح انتظامات نہ کر کے ہم اس رحمت کو کیا بنا دیں زحمت بنا دیں بساوقات بارش برستی نہیں گرتی ہے جب بادل پھٹ جائے وہاں نقصان زیادہ ہوتا ہے تب ہی آپ خبروں میں سنتے ہیں کہ بادل پھٹ گیا برسا نہیں ہے گرا ہے یہاں مراد برسنا نہیں ہے گرانا ہے کہ ہم نے گرایا پانی تاکہ ان کو گرہ کر دیں اس قرآن کریم نے ہم نے وہاں مراد رحمت کو بھیجنا ہے وہاں مراد زمین کو زندہ کرنے کے لئے پانی کو برسانا ہے کہیں قرآن کریم نے کہا منہمرن سے معلوم ہو رہا ہے کہ نہیں زمین آباد کرنے کے لئے نہیں خداوند عالم نے پانی بھیجا بلکہ زمین کو ڈبونے کے لئے بس برسایا نہیں بلکہ گرایا پھٹ گیا بادل پھٹ گیا بس یہ بادل کے پھٹنے کا معنی نکل رہا ہے یہاں انہمرن یعنی پانی گرایا نہ کہ برسایا یہ تو آسمان تھا یہ تو آسمان تھا جبکہ وہ تندور سے معاملہ شروع ہوا ہم نے آدھی زمین سے چشمی جاری کر دی تندور سے معاملہ شروع ہوا جہاں سے آگ نکلتی ہے جہاں سے ان کو امن محسوس ہو رہا تھا تاکہ زیادہ پانی زمین پر آئے پھر جہاں تک پانی کا چڑھاو 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 چڑھنا ٹھہر جا چکا تھا چڑھایا بس پانی اتنا آیا کہ خداوند عالم نے جتنا حکم دیا تھا قد قدرہ سے مراد یہ ہے اللہ کا جتنا حکم تھا اللہ کا جتنا حکم تھا یعنی آسمان اور زمین سے پانی آتا گیا تمام دنیا کو پانی نے گھیر لیا پس یہ اللہ کی تقدیر تھی یہ اللہ کا حکم تھا یہ اللہ کا حکم تھا اب اس سورے میں آپ اگر گور کریں اس سورے کے جہاں بھی قصہ شروع ہو رہا ہے قصہ آپ گور کریں اس سورے میں قصہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے اب تو بات تقضیب کی ہو رہی ہے کہ قوم نے جھٹلایا اور قصے کے اقتطام میں خدا کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جھٹلایا پھر خدا کا عذاب پایا اقتطام میں قصہ یہ ہے شروعات قصہ اس طرح کی عبارتیں آئیں گی قذبت قبلہم قوم انوہن یا قذبت قوم اسمودن آپ آگے جائیں گے تو معلوم ہوتا جائے گا کہ جو ہی نیا قصہ شروع ہو رہا ہے تو معاملہ تقضیب سے شروع ہو رہا ہے معاملہ تقضیب سے اور جب آخر میں جب قصہ تمام ہو رہا ہے تب بھی خدا بیان کر رہا ہے کہ خدا کا عذاب جھٹلانے کی وجہ سے آیا حق کو جھٹلانے کی وجہ سے موجزات کو جھٹلانے کی وجہ سے آیا اس انسان اگر کہ ابو علی سینہ کہتے ہیں کہ یقینی دلیل اگر انسان قبول نہ کرے تو وہ زمین پہ زندہ رہنے کے قابل نہیں کہا کہ میرے بس میں ہو تو اسے زندہ رہنے نہ دوں ٹھیک پس تحمتیں بھی لگائیں اور کہا ایک تو پیغام جھٹلایا دوسرا قذبت قوم نوہن پیغام جھٹلایا دوسرا بندے کو بھی جھٹلایا بندے پہ بھی تحمتیں لگائیں بندے پہ بھی تحمتیں لگائیں فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرُ دعا کی اپنے رب کے حضور دعا ہی اسلحہ ہے انسان خلوص کے ساتھ آئے خدا کی بارگاہ میں اور لا الہ الا اللہ کہے تو خدا بندِ عالم رحمتیں لوٹا دیتا ہے فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرُ فَفَتَحْنَا عَبُوا بَسَّمَائِ بِمَائِنِ بس یہی دن کسی کے لئے منحوس تھا یہی دن کسی کے لئے عید تھا جنابِ نو علیہ السلام کے لئے اور جنابِ نو کا ساتھ دینے والوں کے لئے دن کیا تھا عید کا دن تھا نجات کا دن تھا اور یہی دن کیا تھا عذاب کا دن تھا اس قوم کے لئے جس نے جھٹلایا بس دونوں قومیں تھیں ایک قوم قبول کرنے والی تھی ایک قوم جھٹلانے والی تھی تو دونوں ایک ہی دن تھا دونوں کے لئے فرق ایک کے لئے نجات کی کشتی تھی دوسرے کے لئے گرق ہونا تھا مسیح ذہن میں رکھئے گا دن منحوس نہیں ہوتا بلکہ کیا چیز انسان کے آمال منحوس ہوتے ہیں کہ وہ دن اس کے لئے اس کے لئے ممکن ہے وہی دن کسی کے لئے کیا ہو نجات اور عید کا باعث ہو وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِمُ اَهْلِ بِيْتِ تَيِّبِينَ التَّاهِرِينَ اللہمہ صلی علی محمد وعال محمد وعجی الفرج